رضوح الدس الاسول الاربع للفرض والفلاح فی الدارین سورة العصر تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْ قَالَ الْمُؤَلِّبَ الْمُفَسِّرَ مسلمت ابن القذاب کے پاس گیا یہ مسلمت ابن القذاب ان دجالوں میں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ بھی ان میں ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سلاسون دجالون قذابون تیس دجال جوٹھے پیدا ہوں گے یزعم انہم نبی گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے لا نبی آبادی ولا رسول آبادی تو مسلمت ابن القذاب کے پاس جب گیا فقال له مسلمہ حالانکہ ابھی تک عمر بن العاز جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے اسلام سے یہ پہلے ہی بات ہے ان کی مسلمہ پوچھنے لگا کہ آج کل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مدت میں کیا وحی نازل ہوئی ہے فقال لقد انزل آلئی صورت وجیزت بلیغہ تو عمر بن العاز نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی صورت مبارک نازل ہوئی ہے جو بڑی مختصر صورت ہے بڑی فساحت و بلاغت والی عرجہ میں مانے کامل مکمل آیات ہیں فقال وماہیا اس نے کہا کہ وہ کون سی صورت ہے فقال والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر تو حضرت عمر بن العاز نے یہ صورت مبارک تلاوت فرمائی اسی سے آپ اندازہ کریں کہ وہ ابھی اسلام نہیں لے آئے لیکن قرآن سے محبت تھی قرآن سنتے تھے اور قرآن کو یاد بھی رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا اتارا ہے ففکر مسیلمت ہنیہتن اس کے بعد وہ مسیلمہ جتا جھوٹھا وہ ایسے غور کرتا رہا اس کے بعد کہنا اور کہنا لگا اچھا اس طرح کی صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے یہ ہر جوٹھے جتنے یاد رکھیں جتنی دنیا میں ہیں فیرہ کے والاں ہیں فیرہ کے باطلاں ہیں اللہ ان کے شر سے بچائے ان سب نے قرآن میں تحریفات کی تحریفات لفظی بھی ہیں اور تحریفات معنوی بھی لیکن خدا کی شان ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے کوئی لاکھ قرآن کا مقابلہ کرے جب اللہ نے میرے نبی کو فرمایا کہ آپ شہویں نہیں کریں پوری دنیا کو کہ اگر تمہیں اس قرآن میں اللہ کی کتاب میں شک ہے تو لے آؤ مقابل پر کچھ صورت بنا یہ تو چیلنج ہے یعنی حضور کے زمانے میں اور پھر ساتھ اللہ نے یہ بھی بدلا دیا میرا بدلی یہ نہیں کر سکے نہ کر سکیں اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی کٹھے ہو کہ قرآن کے مقابلے پر قرآن بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح کئی آیات میں اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیں فاتوبِ اچھرِ سوارنچے دکھ سورتیں بنا کے لے آو پھر اللہ نے فرمایا فاتوبِ سورتِ ممت رہی ایک سورت بنا کے لے آو اور پھر اللہ نے فرمایا فلیاتوبِ حدیثِ ممت رہی ایک آیت بنا کے لے آو لیکن نہ وہ بنا سکے ہیں اور نہ کیامت تک بنا سکے یاد رکھو تم سب مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے نبی بھی ایسا دیا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے قرآن بھی ایسا دیا کہ قیامت تک جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آج دیکھیں کہ یہود اور نصارہ کے پاس کتنا علم ہے کتنی تکنالوجی ہے کتنی جدید معلومات ہیں کتنی انہوں نے ترقی کی ہے کہ وہ تاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں چاند پر پہنچ رہے ہیں مغیق میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں فضاؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں ہواوں کو کنٹرول کر رہے ہیں زمینوں کے اندر سمندروں کے اندر وہ سرنگے لگا کے پٹرول اور سونے اور چاندی نکال رہے ہیں لیکن آج تک ان کا یہ طاقت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت بنا سکتا ہاں بعض باطل فرکے جو ہیں جیسے روافد ہیں شیعہ ہیں دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بچارے جہالت کی وجہ سے شیعہ ہیں ان کو پتہ شدہ کوئی نہیں ہے ہاں ان کا جو پرہ لکھا ہے یا ملنگ ذاکر ہے وہ تو خیر باقی عتم گمراہ ہے لیکن جو عام لوگ ہیں نا بچارے وہ تو سمجھت نہیں نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے دین کیا ہے قرآن کیا ہے نبوت کیا ہے خلافت کیا ہے امامت کیا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو کوش ان کے کان میں ڈالا گیا ہے وہی بات یاد ہے بس اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اہلِ بیدات ہمیشہ اہلِ بیدات کے جلسے میں جائے گا شیعہ شیعہ کے جلسے میں جائے گا قادیاں نہیں قادیاں نہیں ہوں کہ جلسے میں جائیں گے اہلِ حق کے پاس راتے ہی نہیں نا وہ انہوں نے بھی کوشش کی ہے تحریفات کرنے کی انہوں نے دو دعوے کی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے شیعہ حضرات نے دو دعوے کی ہے ایک دعوے ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے یہ مکمل نہیں اور اصل قرآن ان کے عقیدے میں امامِ مہدی منتظر کے پاس ہے جو غار میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے کتابوں میں ہے یہ کوئی ڈراما نہیں کسا کہانی میں نہیں سنا رہا اور غار کا بھی نام انہیں بتایا ہے کہ سنرہ من رہا اور وہ کہتی ہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے اس میں تو اصحابِ سلاسانِ ابو بکر عمر عثمان نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جتنی آیات اہلِ بیعت کے شان میں تھیں وہ ساری انہوں نے نکال دئیے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک تو انہیں نکال دی ہے آیت لہذا اس قرآن میں اور کچھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت تو رہنے دی ہے لیکن اس میں سے کچھ حضب کر دیا ہے کچھ نکال دیا ہے اس کی مثال وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یا ایوہ الرسول ابلغ ما اندل علیکم ربک وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے رسول میرا دین اپنے رب کی بات پہنچاؤ وہ کہتے ہیں یہاں فی خلافت علین کا لفظ یہ تھا وہ صحابہ نے گرا دیا فَإِلَّمْ تَفَأَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا جو صحابہ نے تو بیرا دیا پھر حضور نے جنا پہنچایا تو حضور کی رسالت کیسے مکمل ہو گئی اسی طرح وہ تعبیلات کرتے ہیں کہ لسانِ صدقِ علیہ سے مراجعہ ہے وہ حضرتِ علی ہیں اور بھی کئی ان کے دعوے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہر دعوی جو اٹھا ہے دیکھو آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے یا غار میں چھپانے کے لیے آیا ہے اچھا امام ہے کہ دنیا برباد ہوئی ہے وہ قرآن لے کے غار میں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں بھی کب آئے گا ہم نے کئی دفعہ کہا ہے ان کے بڑے بڑے مجتہدین سے ان کے جو بڑے بڑے مجتہد ہوتے ہیں کبھی کبھی حرم میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور تو تو نہیں جانتے میرے عربی کے درس میں آ جاتے ہیں عربی جو کہ وہ جانتے ہیں وہ قوم کے بڑے ہوئے لوگ ہیں میں نے ان سے کئی دفعہ کہا میں نے کہا دیکھیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں اور آپ ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے علماء ہیں بڑے مجتہد ہیں اور آپ میں کئی لوگ جو ہیں وہ آیت اللہ بھی ہیں تو ایسا کریں کہ یہاں ایک ہم معاہدہ لکھ لیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن شریف امام غائب جو ہے وہ غار سے لے کے آئے گا میں لکھ دیتا ہوں کہ ہم سارے اہل سنت اس پر عمل کریں گے اور جب تک تمہارا امام نہیں آتا تم اس پر رکھ دو کہ ہمارا اسی پر ایمان ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے یہ ان کے نزدیک غیبوبت کبرہ کا زمانہ ہے یعنی امام غائب ہے امامی غائب قرآنی غائب ماشاءاللہ یہ مذہب ہے امام سے کہو ان کا امام بھی غائب ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب ان کا بڑا امام جمعہ پڑھائے گا عید پڑھائے گا نبات پڑھائے گا تو جو اصل مسلح ہوتا ہے اس پر نہیں کھڑا ہوگا اس کے ساتھ مسلح بھی چاہیں گے ان کے عقیدے میں ہے کہ مسلح پر تو امام کا حق ہے امام غائب ہے جب تک وہ نہیں آتا ہم اس کے مسلح پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو بہرحال انہوں نے بھی اسی طرح یہ مسیلمت القذاب جو ہے اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت کا جیسے تمہارے پاس مردہ قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا اس نے بھی لکھا ہے کہ مجبع وحی آتی ہے بالکل آتی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں چونکہ وحی دو کے سوئے ایک رحمانی ہے ایک شیطانی ہے شیطانی ان پر آتی ہوگی نا ہم نامتے ہیں جناب ان پر آتی ہوگی بھائی وَقَدَعِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ عَدُوِن نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَادِينَ الْجِنَّ وَلْإِنسِ یوہی بَادُهُمْ اِلَابَاسِ قرآن کہتا ہے میرا بدلی اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہیں انسانوں میں بھی جنوں میں وہ ایک اور دوسرے پر بھائی بھیجتے ہیں اچھا آدمی ایسا تھا کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب حضور پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تو جبرائیل تھا آپ پر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام جو سے کہا اس کا نام ہے ٹیپو بات تو ٹھیک ہی نا انگریزی نبی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی آئے گا نا اس نے بھی اپنی وحی بنائی تھی اس کے دو بندے گئے تھے افغانستان تبلیغ کرنے کے لئے پٹھانوں کو پٹھانوں کو مرزائی بنانے کے لئے گئے تھے اب پٹھان تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو عقیدے میں اتنا پکے ہوتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائے لیکن وہ نہیں ہلے گا وہ جب وہاں گئے اور ایسا ایسا پہلے تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ بھی ہم مرزائی کے آدمی ہیں یا ہم اس لئے آئے ہیں وہ دین کا کام کرتے رہے نماز روزے کی بات کہتے رہے پٹھانے کا یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے دیکھو داڑی دیکھو پگڑی دیکھو حضور پاک کے سندھ کے مطابق پگڑی بانتا ہے داڑی بھی رکھتا ہے تو ایک دل نے ان کو پوچھا ایسا ایسا ہے انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہم سے متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات چھپائی گئی ہے داہند میں قادیان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد ہے اب پٹھانے سنا انہوں نے کہا تو چیرہ سرخ ہو گئی اور انہوں نے کہا قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کدر سے شروع ہوا اس نے کہا با سے اس نے کہا قرآن ختم کے سپے ہوا اس نے کہا ون ناس میں تو اس نے کہا اول با ہے آخر سین ہے تو معنی کہ ہوا بس محمد مصطفیٰ کے بعد بس ہو گیا اب کوئی کتے کا بچہ نبی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا بس اللہ کہتے ہیں بس تم کہا نے نبی لے آئے اور انہوں نے جناب انہوں کو اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو انہوں نے کیا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا حرم ہے بہرحال جب وہ ختم ہوئے تو مرزا نے کہا مجھ پہ واہی آئی شاتانِ یدبہانِ فی افغانستان یہ واہی اتنی ہے کہ میری دو بکریاں وہاں زبے ہو جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهِ تو اسی طرح مصیرمت القذاب جو ہے نا جو ٹھا اس پر بھی جب دوستوں نے کہا کہ بھئی تم پر بھی کوئی واہی آئی ہے انہوں نے کہا بلکل آئی ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی پہ واہی آئی ہے تم پر کیا واہی ہے انہوں نے کہا مجھ پر بھی واہی آئی ہے اور نے کہا مجھ پر بھی واہی آئی ہے تو اس کے جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو یہ جو تم نے بنایا ہے نا کسی اور کو نہ سننا نا مار مار کے تمہارا سر گنجہ کر دیں گے یہ بھائی ہے کہ کیا جانتے وہاں تھی کیا ہوتا ہے کہ جس کی سوڑ لمبی ہوتی ہے اور تم چھوٹی ہو انہوں نے کہا یہ بھائی ہے انہوں نے کہا خدا کے لئے بات نہ سننا نا لوگوں کو تو عمر ابن العاز بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو یہ صورت سنائی تو اس نے کہا اچھا مجھ پر بھی واہی ہے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا واہی ہے جو تم پہ آئی ہے فَقَالَ يَا وَبَرْ يَا وَبَرْ وَإِنَّوَا أَنْتَ عُدْغَانِ وَصَدَرْ وَسَائِرُكَ حَفَرُ النَّفَرْ کہنے لگا یا وَبَرْ يَا وَبَرْ اے وَبَرْ اے وَبَرْ تمہارے دو کان ہیں اور سینہ ہیں اور کہنے لگا کیا فتر آیا عمر عمر دیکھو میری وہاں یہ کیسی ہے فَقَالَ عَمْرٌ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمْ اور نے کہا میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہوں یہ جوٹ بول رہے یہ رہی ہے یا وَبَرْ وَبَرْ جس کا نہ معنی ہے نہ کوئی لفظ ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے صدرہ وَبَرْ کہتی ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے بلی سے بڑا ہوتا ہے جس کے دو کان اور سینہ ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ بڑی گندی شکل کا ہوتا ہے فَأَرَادَ مُسَيْلَمَتُ عَيْنَكَ بِنْحَادِ الْحِدِيَانِ مَا يُعَارِضُ بِهِ الْقُرْآنِ مسلمہ نے کوشش کی کہ میں اپنے اس ہدیان کے ساتھ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکوں لیکن مفسر فرماتے ہیں خدا کی شان دیکھو گے جوٹے نبی کی بات جو ہے جوٹے خداوں کے ماننے والوں نے بھی نہ مانی مسلمان کیا مانیں گے جو لوگ جوٹے خداوں کو مانتے رہے انہوں نے بھی نہیں مانی انہیں کہا جوٹ بولتے ہو وَدَقَلْ تَبْرَادِيُّ مِنْ تَرِيْقِ حَمَّادِ بِنِ سَنْمَدَانِ صَحَابِتِ النَّبْدِ اللَّهِ بِنِ حَفْسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ نَصَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اِذَا اِلْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَ إِلَّا لَا يَقْرَاهَدُهُمَا اس روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن حفظ فرماتی ہے کہ حضور کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو دولوں جو ہیں وہ یہ صدت علاوت کیا کرتے تھے پھر ایک دوسرے پہ سلام کہتے تھے اور اسی طرح امام شاہدین آمد اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ قرآن میں صرف یہی صورت نازل کرتے تو لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی فرمائے وَاللَّصَلِينَ الْإِنسَانَ رَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبِرِ اب مفضل رنماتی ہے کہ الاصر سے مراد کیا ہے زمانے کی قسم میں اللَّذِيَ كَوْفِي حَرَقَاتَ بَنِي آدَمٍ خَيْرٍ وَشْرٍ جو کہ اسی زمانے میں آدمی اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں وَقَالَ مَالِكَنْ زَيْرِ بِالْصَلِ وَالْمَشْعُورِ الْأَوْلِ فَأَقْسَمَ تَعَلَى بِذَلِكَ اَنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اَيْفِي خَسَارَةٍ وَحَدَاكَةٍ اللَّهِ پاک نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان جو ہے گھاٹے میں ہیں مگر گھاٹے سے بچنے والوں کے لیے چار اصول ہیں جنہوں نے ان پہ عمل کر لیا وہ دنیا آخرت کے گھاٹے سے بچ گئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ فَاسْتَظَعَ مِن جِنِّ الْجِنسِ الْإِنسَانِ مِنَ الْخُسْرَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتَ بِجَوَارِهِمْ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ چار رسول ہیں جو لوگ ایمان لے آئے لیکن اندر سے بھی ایمان باہر سے بھی ایمان یعنی صحیح طریقے سے ایمان لے آئے منافقوں کی طرح نہیں بلکہ ظاہراں باطناں پکے ایمان والے وعمل السالحات اور جنہوں نے وہ عمل کیے جو آماد سالحہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اللہ کے رسول پاک نے سمجھایا ہے وطواسو بالحق اور ایک دوسرے کو نصیت بھی کرتے رہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے احکام پہ چلو وطرق المحرمات اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ وطواسو بالصبر اب یاد رکھو کہ صبر کا کیا مہنہ لیکن آپ قرآن میں کئی مقام پہ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو اور کسی مقام بھی فرمائے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا میرا مدلی صبر اور کسی مقام بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَغِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے اور کسی جگہ فرمائے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِخَيْرِ حِسَابِ اللہ فرماتے ہیں ہم صبر کرنے والوں کو جو بدلہ دیں گے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی کوئی ساتھ تو صبر کا معنی کیا ہے سمجھو صبر کا اصل لغت کے اعتبار سے معنی ہے منع اپنے آپ کو روک نہ پھر صبر جو ہے یاد رکھو وہ تین قسم پہ ہوتا ہے ایک تو صبر ہے اندر المصیبت ہے کہ جب آدمی کو کوئی مسیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے کسی قریب کی موت آتی ہے وہ صبر کرے حضور نے فرمائے صبر اندر صدمت القولہ صبر کرو لیکن صبر وہ ہے جو صدمے کے فوزن بعد ہو بعد میں آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے وہ کوئی صبر ہے اسی لیے حکم ہے کہ کسی کی موت پر جزا فضا کرنا موں پہ تھپڑ مارنا واہ ویلہ کرنا چیخنا کپڑے پھارنا بالوں میں مٹیاں ڈالنا سیاہ لباس پہننا یہ سب حرام ایک صبر تو یہ ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ نگر مصیبت آئے تو صبر کر اور دوسری صبر کا معنی یہ ہے اللہ کی فرمان برداری پر صبر کیا معنی جمع رہے کہ حج ہے تکلیف ہے دکھ ہے پریشانی ہے پیدر چل رہا ہے کبھی سامان گر گیا کبھی پیسے گر گئے کچھ بھی نہیں ہے پیاسہ جا رہا ہے پانی بھی نہیں مل رہا ہے لیکن صبر نماز ہے سردی ہے گرمی ہے ہر حال میں مسجد میں آ رہا ہے جمع ہوا ہے اس کا نام ہے صبر آپ نے دیکھا ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بارش ہے سردی ہے بلکل یعنی خون رگو میں منجمت ہونے کا خطرہ ہے لیکن نماز مسجد میں پڑھتے ہیں یہ صبر اور ایک صبر ہوتا ہے ان المحرمات کیا معنی حرام جیدوں سے صبر کرو اللہ نے فرمائے شراب حرام ہے رک گیا اللہ نے فرمائے سود حرام ہے رک گیا رشوت حرام ہے رک گیا زنا حرام ہے رک گیا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے رک گیا کسی یتیم کو دکھرانا حرام ہے رک گیا تو یہ بھی سبر تو یہ سارے انواع سبر کہ مسلمان جو ہیں جب لوگوں کو تم نیکی کا حکم دو گے برائی سے روک کے تکلیف تو آئے گی پھر وہ ایک دوسرے کو صدر کی وسیعت کرتے ہیں بھی جمیں رہو ڈڑو نہیں جم جاؤ حق راستے میں تکلیفیں آتی ہی آتی اور اسی سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے وہ صرف کسی خاص عالم یا بزرگ یا محبوی کو نہیں ہے بلکہ حضور کی امت کے ہر بندے کو کہ کن تم خیر امت احرجت لنناس تم سر سے بہتر امت کیوں تعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا مگر وہ جو ایمان لا ہے تو ایمان والے عمل بھی صالح کیا ایک دوسرے کو حق کی ہدایت بھی کیا اور صبر بھی کیا تو مانع یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو دین پہنچائے اور ایک دوسرے کو نصیت کریں ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچائے تو یہ جیدیں جو ہیں شریعت میں اللہ کے نبی کے ماننے والے کلمے پڑھنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں تو الحمدللہ چونکہ صورت الاسلام پڑھ چکے تھے اللہ کی رحمت سے تفسیر اللہ نے مکمل کرا دی اب زندگی باقی انشاءاللہ تو درس جو ہے وہ محلم کے دس کے بعد ہوگا اب حجاج آگئے انشاءاللہ تو کل سے حجاجِ گرام کے لیے تقاریر شروع ہو جائیں گی فضلحی تعالیٰ دعا کریں اللہ حمد بھی دے اللہ اخلاص بھی دے ریا سے بچائے شہرت سے بچائے اور اللہ سارے انتظام بھی کرتے سبی کر گا ہر چیز کا اللہ کے آگئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِید انسانوں کو کہنے کے بجائے ہر کام چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ سے کو والد یا والدہ کے لیے جو بھی نفلی عبادت آپ کریں گے مثلاً تواف کر کے ان کو ثواب دے رہے ہیں بلکل جائز ہے یعنی سواب دے رہے ہیں تواف کر کے سواب یا اللہ والد میں میرے والد کو ثواب اتا فرما والدہ کو اتا فرما جس کے لیے بھی جائیں اسی طرح کہتا ہے جی کہ مصر کیا شیطان جو ہے وہ اللہ کے حرم میں بھی آتا ہے بلکل آتا ہے یہ آپ کو کس نے کہا کہ حرم میں شیطان نہیں آتا ہے اور شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جنوں میں ایک انسانوں میں تو یہاں دونوں آتے ہیں باقی یہ ہے کہ نماز میں یا تواف میں تمہارے دل میں وصوی سے آتے ہیں یا برے خیال آتے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے یہ خامتہ لوگوں کو ڈر لگا ہوتا ہے تو جی میرے دل میں تو بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کوئی خیال نہیں آتے لیکن آپ کے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے ہیں اور بیوی کا خیال ہے بچے کا خیال ہے گندے خیالات بھی ہیں اللہ کے خلاف خیالات ہیں اللہ کے نبی کے خلاف خیالات ہیں دین کے خلاف خیالات ہیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اے یہودی مجھے یہ بتاؤ اگر ایک گھر میں مکان میں دو کمرے ہیں ایک کمرے میں سونا چاندی دولت ہے دوسرا خالی ہے ڈاکو کہاں ڈاکا مارے گا انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاندی یہ خالی کمرے میں کیا کرے گا انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شیطان بھی تو وہی محنت کرتا ہے جہاں ایمان ہے یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے آنے مجید بھی وصلے سے آتے ہیں وصلے سا آنا برا نہیں لانا برا ہے خود نہ رہاو خود نہ سوچو اگر وصلے ساتے ہیں تو آنے دیں اور ہر نماز کے بعد آخری دو سورتیں جو ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں تواب میں بھی آگیا وہاں پڑھنا شروع کر دیں کوئی تواب میں قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں حرام ہے لیکن اگر پی لیا مثلا تو ہاں بیوی نہیں اس کی نکاح سے نہیں نکلے چونکہ عورت وہاں تب منتی ہے جب دو سال کی عمر میں تم نے کسی کا دودھ پیا ہو پھر تو وہ تمہاری ماں بن جائے گی لیکن اگر بڑے ہو کر تم نے بیوی کا دودھ پیا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹ تھا لیکن کتنی گندی بات ہے کہ تم نے بیوی بھی بنای ہوئی ہے گھر میں بکری بھی رکھی ہوئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہ بیچارے کیا کریں فلموں کے مارے ہوئے لوگ ہیں چہرے کے پردے میں اللہ کے قرآن کا حکم ہے پہلا حکم ہے عورت گھر سے ہی نہ نکلے دوسرا حکم ہے کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کرے تیسرا حکم ہے اگر کوئی بات کرنی ہے فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاد پردے کے طرف ہو پردے کے بغیر سامنے نہ آئے اور چوتھا حکم ہے کہ عورت نظر نیچی رکھے اور سارے بدن کو چھپا دے اور پانچوہ عمل یہ ہے کہ حضور پاک معصوم نبی رحمتِ دو آلم آپ جب کافر مسعوتوں سے بیت لیتے تھے درمیان میں پردہ ہوتا تھا اسی طرح جب بی بی آئیشہ سے صحابہ مسئلہ پوچھنے آتے تھے حالانکہ بی بی آئیشہ ماں ہے یا مہادر مومنین لیکن پردہ ہوتا پوچھنی تھی کونو بیٹا تو اس لیے پردہ ہر حال میں ضروری ہے باقی مہانیں بہت ہیں علم اسی لیے دیکھونے جی کہ مسال کے طور پر احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے اور عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے پہلے ہوگا تو نہ ڈالے جب پہلے ہی نہ ہو تو نہ ڈالے کیا بنا مقصد ہے کہ ہمیشہ تو وہ پندے سے رہے گی صرف احرام میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے اور وہ بھی اجازت تب ہے بی بی عیشہ فرماتی ہیں اضاہ ذین و جال جب مرد قریب آتے سدلنا على وجوہنا ہم اپنا کپڑا کھینچ دیتے تھے اور جب مرد دور چل جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا دیتے اگر آدمی نمازیں جو چھوڑی ہیں توبہ کرنے انشاءاللہ حقوق اللہ ہے اللہ ماف کر دیں گے لیکن جب تک تندرست ہے حمد ہے طاقت ہے تو قضا بھی پڑے کیونکہ حضور پا کی نمازیں جب رہ گئیں تو آپ نے قضا پڑی ہے اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے صفا مروانی دوڑا ایک بدلی دم پڑ گئی اگر پانی کی خالی بہت لیں راستے میں پڑی ہوتی ہیں ہم استعمال کے لیے اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں کہتے جی کہ میری منیتر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں میں کیسے آپ کا نکاح پڑھا دوں نکاح کے لیے تو دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے ایسے دھوڑا نکاح ہو جاتا ہے میں پہلے حج کر چکا ہوں ابھی گھر والوں کے لیے حج کے لیے آیا ہوں میری والدہ فون ہو گئی ہے میں ان کا حج بدل بالکل کر سکتے ہو اور یاد رکھو حج بدل جو کرتا ہے اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں یعنی تیری والدہ کا بھی ہو جائے گا اور اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ اپنی ماں یا باپ کے لیے حج بدل کرتا ہے اللہ اس کو دس حج یوں کا ثواب دیتے ہیں اللہ کے بندے اپنا کر چکے ہو تو کرو اپنے ماں باپ دادا دادی ان کے کرو ان کو بیمی میں تمہیں بیمی میں گھاتے کا سودھا ہے کونسا ہے حج کے دیروں میں اگر خیم منا میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں دلفا میں مجبوری ہے اور کوئی کا مجبوری سے کیا جائے تو جرمانہ نہیں آتا عالتے بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہے جوڑیں جو فیشن کے لیے بناتی ہیں وہ نہ جائز بلکہ حضور نے فرمی علامات قیامت میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کی عورتیں ایسے بال بنائیں گی جیسے اونٹ کی قوحان ہوتی ہے حضور پاک نے حجر اسور کو بوسا دیا ہے آپ بھی دیں سنت ہے وہ تو مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں اہدیات کریں کہ کہیں خوشبو تو لگی ہوئی نہیں آگے پیچھے تو منا نہیں یہ سارے ایک ہی مسئلہ بیوی کا دودھ ہی پیتے رہتے ہیں بلکل جناب بلکہ ایسا انتظام کرو کہ اب دوست آئیں بیوی کے دودھ کی چائے بنا کے پیناو یار سوال پوچھتے ہوئے بھی تمہیں شرم نہیں آتی نہ کوئی بندے میں حیاء ہوتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی عدب ہوتا ہے کوئی ایسا تم نے جخ مار لیا تھا تو مجھ سے علیدہ پوچھ لیتے ہیں اتنے لوگوں میں مجھے سنانے کی کیا ضرورت پڑھتی عمرے کا نہیں سواب میں نے حضور کو بخش کوئی بات نہیں بھئی یہ سو دفعہ آپ نے پوچھا ہے اگر مزاربت پر پاکستان میں کام ہوتا ہے تو مزاربت تو شریعت میں حلال ہے بلکل اب بھاگی مجھے نہیں پتا آج صبح کی نماز میں سجدہ تلاوت میں آج ہوا تھا آج اچھا یہ چٹ کا لیا ہوگا بہرحال سجدہ تلاوت میں جن لوگوں نے رکوبی کر لیا ان کی نماز ہو گئی جنہوں نے رکوبی نہیں کیا کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے یا تلاوت کا اس پہ سلام نہ کریں اس کو بشغول رہنے سے میں حج بدل کر رہا ہوں انہوں نے مجھے پندرہ سے ریال دیئے ہیں بلکل جائز ہے کیوں نہیں خرچہ کون کرے گا حج ان کا ہے تو خرچہ بھی دون کے دمیے ہیں ہمارے رشتے دار جو ہے حاجی قربانی کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جو وہاں پر قربانی کے بعد بکرا ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں ہم پچاس ریال میں بیج دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں گلدوں کے بیچنے والے اللہ کے بندے وہ گوش خیرات کے لیے ہیں بیچنے کے لیے تو نہیں ہیں اگر عشاء کی نماز ہونے والی ہے پانچ منٹ باقی ہیں پہلے عمرہ کریں پہلے فرض نماز پڑھو خدا کے بندے عمرہ کرو حج اور عمرے کے دوران کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی طرف سے صفحہ مروہ یا صفحہ کر سکتا ہے کیوں؟ لیڑی پہ کر لو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو تب کرے نا اگر تم چلنے کے قابل نہیں حکومت نے تو بردن والی گاڑیاں بھی کھڑی کے لیے ہیں بیٹھ دیو اپنے چاہتے رہو حج کے دولان میں کوئی یہ سمجھے کہ میری طرف کسی پتہ نہیں کیا ہے سمجھ نہیں آئے اگر حضرت نے پاکستان میں احرام عمرے کا باندھ لیا نیت کر لی لبائی کو پڑ لی نہیں آسکی ایک بگری دم پڑ گئی بال بھی کتائے دم بھی حرم میں دے نہ آئے کسی کو پیسے بھیج کے دم کر آئے عمرہ کر لینے کے بعد جب یہاں بیوی دونوں عمرہ کر لیں مکہ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ مل سکتے ہیں وہ بیوی ہے عمرہ کرنے سے بیوی نہیں رہی یعنی طلاق ہو گئی ہے اس کو عجیب آدمی ہے سعودی کے ان لائن میں پانی لے جانے کی اجازت ہے زیادہ پانی کے لیے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے جب وزن زیادہ ہوگا پیسے کیوں نہیں لے گئے ہمارے فریقہ اگر مغرب کی نماز میں پارش ہو جائے تو امام وہ اس کے فوراں بعد شاہ بھی پڑھا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں جمع یعنی ادھر کی بنا پر یا سفر کی بنا پر دو نمازوں کا جمع کرنا ان کے نظریک جائز ہیں وہ شافی ہیں اپنا حج کر چکے ہو تو والد کا حج یہ بدل کرو احرام کی جو چادرے ہیں ہم کفن کے لیے لے جائیں جس چیز کے لیے لے جاؤ تمہاری چیز ہے میں ایک سرکاری نوکری سے ریٹیر ہوا ہوں نوکری کے دوران تدخواہ اور کمیشن سے جہداد بنائی ہے اب مجھے نہیں پتا کمیشن لوگوں سے حرام لیتے رہے یا نے تو اندازہ کر کے اتنا سر کا خیرات کر دو اب وہ بندے تو مرے کے لیے نا آپ کو کہ وہ کہاں ہیں جن سے آپ نے کمیشن چاہد کیے تھے کہتے ہیں جی کہ بہری لوگ جو ہیں وہ نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے اللہ ہی دائیت ہے وہ بھی شیعہ کی ایک قسم ہے اگر ایک عورت نے عمرے کرنے کے بعد ابھی بال نہیں کردھائے تھے کہ بھول کے خوشبو والا صاحبوں نے استعمال کیا دو چار پانچ ریال خیرات کر دے دم نہیں ہے دم کی رقم جو ہے یہاں جمعیات الخیریہ کے دفاتر ہیں وہاں بھی جمع کر سکتے ہیں بینک میں بھی جمع کر سکتے ہیں خود مدی میں جا کے بھی لے کے زبے کر سکتے ہیں رقم اس کی غریبوں کو نہیں دی جا سکتی دم دم ہے بگری زبے کرنی پڑتی ہے مجھے کمپنی نے ریاض سے چھ مہینے کے لیے جدہ بھیجا ہے میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں اپنا کر چکے ہو تو بالکل حج بدل کرو حج بدل کیا ہے وہی حج ہے جیسے تم اپنا کرتے ہو نیت یہ ہوگی یا اللہ یہ فلا کی طرف سے ہے حاجی کو اگر احرام کی حادت میں احتلام ہو جائے کوئی بات نہیں کپڑے بھی دھولو غسل کرلو عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے بہرار الحمدللہ آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی اللہ خجدائے خیر دے آپ کو جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان کا حج ہوتا ہی افراد ہے وہ نہ تمت تو ہوتا ہے نہ کران ہے بہرار جہاز میں اعلان ہوا تھا لیکن میں نے اس سے تاخیر کر کے نیت کر لی عمرے کی ٹھیک ہو گیا اگر دوست تاریخ کو بڑے شیطان کو مارنے کے بعد قربانی نہ کریں سر نہ مٹھائیں پہلے تباہ پہ دیارت کر لیں منکل جائز ہے کوئی منہ نہیں لیکن مشکل ہے وہی کام کرو وہ جو سیدھا ہے پہلے تم کنگری مارو اس کے بعد قربانی کرو پھر سر مٹھاؤں غسل کرو کپڑے پہلو رات کو آگے دواف کر لوں کیا ضرورت ہے جلدی کی آگے کعبہ شریف خالی ہوگا تمہارا خیال ہے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت ہو سکتی ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نظرین کو ہو سکتی ہے قضاء نماز بھی اسی طرح ہے جیسے ادا پڑھتے ہو نیت ہوتی ہے قضاء ہے حقوق العباد وہ دنفہ میں بھی معاف نہیں ہوتے وہ صرف اسی زمانے میں معاف ہوئے تھے جب حضور پاک حج میں تشریف لائے تھے بلنہ حقوق العباد یہ تو بڑا اچھا مسئلہ ہے پچاس لاکھ کھا جاؤ اور چاندہ خرچ کر کے حج کر لو حقوق العباد نہیں معاف ہوتے معارکہ جو کرتے ہیں معارکہ کا معنی ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا سینے سے سینہ ملانا یہ شریعت میں نہیں ہے یہ تو مسادرہ ہے مبادنہ ہے معارکہ تو نہیں ہے معارکہ اُڑک کو کہتے ہیں گردن کو ایک دفعہ ملالو دو دفعہ ملالو نماز کی حالت میں احمد دن بازو زمین پہ نہ ڈالیں ہاتھ کھڑے رکھیں ایک مولوی نے مجھے کہا تھا کہ نماز میں اگر پرے خیالات آنے لگیں تو حوض باللہ پڑھ لو مولوی نہیں ہوگا تمہاری طرح ہوگا انشاءاللہ نماز میں جب نماز پڑھ لیں اس سے بڑی کوئی جیب ہے شیطان کو بھگانے والی احرام کی حالت میں پاؤں کی جو دونوں ٹکھنے ہیں وہ ظاہر ہو اور امام ابو حنیف آمد اللہ فرماتے ہیں ظاہر سامنے والی حدی بھی ظاہر ہو فرض نماز میں وہ دعا پڑھ سکتے ہو جو حدیث میں ہے یا مقلب القلوم اللہم اینی اصالو کالعفو والعافیہ میں نے انتیس شمال کو حج کی عمرہ کیا تھا عمرے سے حج فرض نہیں ہوتا اگر تم پہلے حج کر چکے ہو تو تم پر کوئی حج نہیں نکی آئے تو پھر حج کرو اور میں اپنے سر کے بال خود مدائے تھے کوئی حج نہیں کوئی دم نہیں حج کے دوران میں ہماری قربانیاں بینک میں ہوں گی بھئی افضل یہ ہے کہ خود کرو اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ تلتیم میں فرق نہ آئے مجبور ہو یا مجبور نہ آپ کی گورنمنٹ نے پیسے کاٹ لیے ہیں تو پھر آپ گنگری مار کے سر مڑا دیں حضور کے لئے قربانی کریں بلکل کریں کیوں نہ کریں عمرہ گر لیا دل میں نیت دھی بھتل کی ہو گیا یہ پچاس طواب والی کوئی روایت نہیں ہے اللہ چاہے تو ایک طواب سے بھی دو در خرام ہو جائے دم ہر حال میں مکہ میں دینا ہے کیا ہوگی بھائی ہاں جی لا حول ولا قوت اللہ جلدی کو ایک تو بیسے اللہ ان کو بھی ہدایت دیں اگر آدمی مکہ کے اندر رہنے والا ہے تو آپ عمرہ نہ کریں حج سے پہلے اگر مکہ میں رہنے والا امیر ہے یا غریب اس پہ حج کی بکری واجب نہیں ہے واردین کی قبر پہ قرآن نہ لے جاؤ قرآن پڑھ کے ان کو سباب بخشو روز پڑھا جاؤ وہ تو ہے کہ جو غلطی ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی غلطی پہ صدقہ ہے کون سی غلطی پہ دم ہے کون سی غلطی پہ فدیہ ہے کوئی رقم نہیں دی جا سکتی دم کے بدلے میں ہر حال میں بگری دیبے کریں اور غریبوں کو گوشت تقسیم کریں یہاں ادارے موجود ہیں جب ایت الخیریہ والے ہیں بینک ہیں مدرسے ہیں اگر اولد بغیر محرم کے تواف کر لیں بلکل جائز ہے میں اپنے بیٹے کے لئے حج بدل کروں بلکل کر سکتے ہیں میں نے عمرہ مکمل کر لیا لیکن سارے عمرے میں بڑیان پہنے رکھی دم پڑ گئی میں نے پچھلے سال عمرے کا ارادہ کیا تھا تواف کے دو چکر لگا کے چھوڑ دیا عمرہ نہیں کیا عمرہ بھی کرو دم بھی ادا کرو یہ مزاق تھوڑی ہے کہ جب چاہو باندھ دو جب چاہو چھوڑ دو اگر شبال یا ذکاد میں عمرہ کیا ہے اور پہلے حج کر چکا ہے کوئی حج فرض نہیں جو مکے والے ہیں ان کا حج افراد ہی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ایام حج میں مکے آیا حج نہ کرے نہ کرے حج افراد میں حج کی بکری واجب نہیں ہے داڑی کاٹنا حرام ہے دم کا گوش خود نہیں کھا سکتا غریبوں کو کھلائے میرے دادا نے زمین بیٹوں کو دی بیٹیوں کو نہیں دی تو قبل میں پکڑ جائیں گے تم دے دو دادے کو چھوڑاؤ میرے اوپر سات راگ کا کردہ ہے حج ہوگا بالکل ہوگا جناب کیوں نہیں ہوگا سات راگ کا کردہ ہے تو کچھ جہداد بھی تو ہوگی نا اب کی یا تو پیسے ان کو دے دو تمہارے پاس کچھ نہ ہو میں مکہ میں رہنے والا ہوں حج یہ افراد ہوگا دادی کا بدل کروں گا بالکل کرو اللہ کے شکر کا طریقہ یہ ہے اللہ کے حکم پہ چلو نہ فرمانی نہ کرو ہمارے ملک میں لڑکیوں کو جہداد نہیں دیتے شادی کے وقت میں جو جہیز دیتے ہیں وہ حصہ سمجھتے ہیں بالکل حرام ہے ان کے چاہے جہیز دے بھی چکے ہوں ان کے مرنے کے بعد لڑکی وارث ہے وراثت میں حق دار ہے آپ انڈیا سے حج بدل کے لیے آئے ہیں اگر حج تبتو ہے تو پھر آپ کو دم دینی ہوگی بکری لکھنی ہوگی اور بکری کے پیسے اگر آپ نے ان سے اجازت لی تھی تو وہ دیں گے واللہ تم خود دوگے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لباس پر افتراز کرتے ہیں مرد جو ہے وہ لگوٹ اور نکریں پہنے کے کپٹی کھلتے ہیں وہ بھی تو حرام ہے نا جو بھی آدمی اپنا صدر کھولتا ہے وہ ملعون ہے اس میں لعنت ہے اللہ کی کتنے ہمارے حاجی ہیں جو اپنے عمر حج پر بات کر دیتے ہیں احرام بانتے ہیں اور ناف سے نیکی ہے ناف کا اوپر والا حصہ ظاہر ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے ایک آدمی نے موبائل پہ مجھے پیغام دیا کہ تم آزاد ہو میں اپنے اللہ کو حاضر نادر جان کے تم کو طلاق دیتا ہوں بالکل ہو گئی باقی باتیں موبائل پہ ہو جاتی ہیں طلاق نہیں ہوتی نمازیوں کے آگے نہ گدرے مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گدرے اگر ایک آدمی اندیہ سے ہے لیکن مکہ میں رہتا ہے مدینہ منورہ جائے گا تو عمرہ کرے لازمان اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ حج کے بعد مدینے جائے میں انڈیا تہلی سے جدے آیا دوستوں کے بعد رہ گیا پھر میں نے جدے سے احرام باندھا کوئی جرمانہ نہیں چونکہ آپ جدے کی نیت سے آئے تھے اگر پندرہ دن ہیں پورے تو نماز پوری ہوگی اپنا حج کر چکے ہو نامے کا کرنا چاہتا ہوں حج تبتو کرنا بلکل کر سکتے ہو لیکن جو کہ پیسہ بھی تمہارا ہے خرق بھی تمہارا ہے تم تبتو بھی کر سکتے ہو اپنے رشتہ داروں کے نفلی عمرے یہ طواب جو وفوت ہو گئے ان کے لئے کرو وہ کہتے ہیں جی کہ یعنی یہ ایک عام قیدہ ہے کہ بری عورت برے مرد کو پسند کرتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک آدمی کے گھر میں خبیس عورت آ جاتی ہے اور نیک سالے عورت کے خامن جو ہے وہ خبیس ہوتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن عام قیدہ یہ ہے خبیس خبیس کو چنے گا اچھا اچھے کو چنے گا وراثت کی غلط تقسیم پہ پکڑے جائیں گے قیامت میں مرد اور عورت دونوں میں کٹھے گھڑے ہو کے نماز پڑھیں فرض نماز میں کٹھے نہ ہوں نفل اگر وہ بھی پڑھیں آپ اپنی پڑھیں وہ اپنی پڑھیں وہی حرج نہیں اگر ہم نے احرام کی حالت میں تواف کر لیا ہے صفہ بروہ دور لیا ہے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں بلکل جائز ہے میں نے جتے سے عمرہ کیے ہوئے ہیں اب بھی عمرہ کروے ہیں حضور نے عشاء کی نماز کے وطر کے بعد دو رکار پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے حرض نماز کے بعد پہلے تصویحات پڑھیں پھر سلط نفل پڑھیں بدل نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھ کے دعا کرو میں اپنی والدہ کا حج کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہیں آپ لکے میں کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد کی جماعت سے رہ گیا گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت کر لی وہ بھی جائز ہے یہ آپ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تمہارے ہاتھ پہ یہ تمہیں چٹ لکھا ہے اگر ایک آدمی نے عمرے کے اندر صفا بروا دورنے کے جاتے ہوئے نوہ اشارہ نہیں کیا کوئی جرمانہ نہیں سواب نہیں ہوا اگر اس نے تواب پہلا چکر حجر اسود اور بیت اللہ سے شروع کیا حجر اسود پہ پہنچا دوبارہ نیت کی مجھے سمجھ نہیں آیا دوبارہ نیت کی ٹھیک ہے کپن کا پانی جو ہے زمزم دھونے سے کوئی خاص فیدہ نہیں ہوتا ایک تھیلے میں لوگ جوتے بھی رکھتے ہیں اور کتاب بھی بالکل حرام ہے یہ پڑے نہیں جاتے نا بھئی تمہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے احرام میں وہ جوتے پہنے کہ تخنے کھلے ہوں ظاہر ہوں اگر اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو تو اور افضل ہے نہ ہوں تو جیسے جوتے ہیں پہن لو اسلام میں فیملی پلاننگ کرنا بالکل حرام ہے اگر کسی نے کسی بینک کی کنا اندازی میں اس کا نام آیا ہے اب وہ پیسے اگر بینک والے سود کے دے رہے ہیں تو حج نہیں ہوگا احرام کی حالت میں اگر ہم یہ جوس وغیرہ پیتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جن میں خوشبو ہو وہ نہ پیئے کیوں ایک ہے ویسے مالٹا کھانا وہ تو قدرت کی خوشبو ہے لیکن یہ جوس والے تو اور کیمیکل بھی ڈالتے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اسلام علیہ وسلم